السلام علیکم آزرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پکار اور میں ہوں آپ کے ساتھ انیلا زکا کہتے ہیں کہ پرندوں کے ہی اچھے لگتے ہیں اگر انسانوں کے نکل آئیں تو وہ بربادی کی اموج تک پہنچ جاتا ہے اس کیس میں بھی کچھ ایسا ہی ہے آج جن نوصر بازوں سے ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں وہ نہ صرف نوصر بازی کرتے تھے بلکہ ملک کے مختلف حساس اداروں کی بھی بدنامی کا باعث بنتے تھے جی ہاں وہ مختلف حساس اداروں کے افسرانِ بالا کے عہدے استعمال کر کے جالی طور پر استعمال کر کے لوگوں سے پیسی ہتھی آتے تھے اغوا برائے تاوان کا دھندہ روج پر پہنچ چکا تھا اور بالاخر وہ دھر لیے گئے وہ کیسے کابو آئے کس طرح سے شکنجہ ان کے گرد ٹنگ ہوا اور وہ کون ہے اور کن کن عہدےوں کا استعمال کرتے ہوئے وہ لوگوں کو لوٹتے تھے آئیے آج کے پروگرام میں آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین میں ساتھ اس وقت مدعی موجود ہیں یہ مغوی ہیں جو بال بال بچ کیا ہے ان کے ساتھ وہاں پر کیا ہوا کون تھا ان کو اغوا کرنے والا ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم جی آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا یقیناً قابل مضمت ہے ہم اس کی جتنی مضمت کریں وہ کم ہے جو ناورہ سلوک آپ کے ساتھ کیا گیا اور آپ کو جیسے اغوا کر کے انہوں نے تاوان مانگا اور جو کچھ ہوا وہ آپ پر اس وقت بیتی ہم یہ زخم تازہ کرنا نہیں چاہتے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے انصاف کے لیے وہ تمام باتیں آپ بتائیں تاکہ یہ لوگ بے نقاب ہو سکیں اور ان کو ہم کٹہرے میں کھڑا کر سکیں آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ خود اگر مجھے بتائیں کہ آپ کیسے وہاں تک پہنچے آپ کو لے کے جانے والا کون تھا وہ آپ سے کیا چاہتا تھا آپ سے بہتر تو کوئی نہیں جان سکتا میرا نام لیاکت علیہ میں سبدربادہ رہشی ہیں ایک ٹیکسی ڈرائیوراں میرے مامو زاد بھائی نے میں نے صبح اکال کی تھی ہے سکے مامو کا بیٹا ہے سکے مامو کا بیٹا صبح اکال کی تھی ہے تو بھائی اسلام آباد جانا میں نے ادھر سے کوئی پیسے لینے ہیں کسی سے میں نے بولا چلو ٹھیک ہے بیٹا میں اس کے ساتھ چلا گیا ہوں اسلام آباد جی پیو آفیس پہنچا ہوں جی پیو آفیس جیسے پہنچا ہوں تو اس نے ایک کچھ اوری نام کا آدمی ہے اس کو کال کی ہے چوری نے کوئی ایک آدمی بیجا ہے یہ نہیں مجھے میڈم پتا وہ گاڑی پہ آیا ہے یہاں پیدل آیا ہے جیسے بھی آیا تو اس نے پھر کال کی اس نے بولا اس کی گاڑی کی آگے پیچھے کی تصویریں بیجو اس نے وہ لڑکا جو مرے آپ کا مامو کا بیٹا ساتھی تھا جی ساتھی تھا مامو کے بیٹے نے میری گاڑی کی آگے سے اور پیچھے سے تصویریں ان کو بیجی ہے تو بعد میں تقریباً کو پچیس تیس منٹ کے بعد آدمی آگیا ہے وہ آدمی آگیا اس نے بولا امجد کون ہے اس نے بولا میں امجد ہوں اس نے بولا مجھے چوری صاحب نے بیجا ہے آپ پیمنٹ لینے کیلئے آئے ہیں اس نے بولا جی امجد فرنٹ پہ بیٹھا تھا میرے ساتھ آپ کے مامو کا بیٹا پیچھے چلا گیا ہے وہ آدمی جو آیا وہ میرے ساتھ فرنٹ پہ آپ اسے نہیں جانتا تھا نہیں جانتا تھا ٹھیک ہے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا میں نے ٹھیک ہے جب میڈم وہ بولتا ہے چلاو گاڑی ساتھ جی میں گاڑی چلانے لگا ہوں بولتا ہے اس طرف کو اس طرف کو تقریباً پندرام بیس منٹ کا سفر تھا اسلام آباد کے اندر ادر سامنے ایک کوٹھی نظر آئی ہے وہ کوٹھی کے مجھے گاڑی بولتا ہے بھائی اندر لے جو میں کوٹھی دروازہ کھلا ہے میں اندر گاڑی جیسے ہی بولتا ہے اس کے شیشے اوپر کار دو اپنی چادر نکال لو تو میڈم میں نے اپنی چادر نکال لی ہے تو بعد میں وہ امجد کے ساتھ کوئی باتیں کہا رہے ہیں تو دبارہ گیٹ کھلا ایک گاڑی اندر آئی ہے اس کو سرکاری نمبر پلیٹے لگی تھی اچھا تو اس کو سرکاری نمبر پلیٹے لگی ہوئی تھی تو وہ گاڑی جیسے اندر داخل ہوئی تین چار آدمی اندر سے نکلے گاڑی کے میں میں ان کی طرف دیکھ رہا ہوں تو میرے پیچھے کسی آدمی نے ادھر کوئی چیز ماری ہے تو میں تھوڑا سنہ پریشان ہو گیا جی پریشان ہو گیا بعد میں جس آدمی نے ماری اس نے میرا ہاتھ پکڑے ہیں ایک لمبا سا لڑکا آیا اس نے میرے آنکھوں پر پٹی باندھ لی ہے آنکھوں پر پٹی باندھ لی دو تین منٹ کے بعد مجھے کسی گاڑی میں اور میں پھینکا ہے تو ادھر سے نیل نکلے ہیں بعد میں کسی اور جگہ پہ چار پانچ منٹ کے سفر میں مین روڈ کا شور مجھے سنائی دیا بعد میں جیسے کوئی اوپر گاڑی اوپر جاتی ہے جیسے جڑائی آتی ہے کوئی چڑھنے کے لیے تو دستی اس نے گیٹ کر گایا گاڑی اندر داخل کی ہے تو جیسے اندر داخل کی ہے تو بعد میں انہیں ایک کمرے میں مجھے پھینک دیا وہ در بہت تھنڈی تھا بہت سردی تھا تو آدمی نے پوچھا میں نے بولا آپ مجھے کیوں لے کے آئے ہیں میرا کسور کیا ہے وہ بولتا ہے آگے سے بہت زیادہ باتیں نہیں کرنی میں ایف ای والے ہوں میں آپ کا سابن اسپائٹر ہوں دوسرا ایک ایف ای ای سے ہوں جی ایف ای والی سے ہوں اچھا تو بعد میں کوئی بولتا ہے یہ ایس پی ہے وہ تفشیش کرے گا آپ کی تو جی جو میرے معمو ذات کا بھائی تھا جی تاز پندرہ منٹ کے بعد مجھے ساتھ والے کمرے میں تھوڑا سا شورس نائی دیا جیسے اس کو ناٹک کر رہے ہیں تو جو ہم آپ کو بولیں مطلب ڈراما کیسٹ اس کا کر رہے ہیں اسے مار پیٹ رہے ہیں مار پیٹ رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے تو بعد میں وہ آدمی میرے کمرے میں آگیا وہ آدمی بول رہا ہے تو جو ہم آپ کو بولیں وہ بس وہ ماننے جائیں جو بھی آپ کو ڈمانڈ کریں وہ تم ماننے کیا ڈمانڈ کی انہوں نے ڈمانڈ میڈم اس نے چالی لاکھ کی چالی لاکھ اور تقریبا وہ پہلے تو کروڑا روپے کی کارے تھے کس بنیاد پر پتہ نہیں میڈم بولتے ہیں ایف ایو والے ہیں تمہارے پر کوئی درخواست ہے کس چیز کی یہ میڈم میں نے پوچھا ہے بولتا ہے میں آپ کو نہیں بتا سکتا اس دوران جو آپ پر تشدد کر رہے تھے وہ کیا انہوں نے کوئی تشدد کیا وہ تشدد کس قسم کا تھا اور کتنا بہمانہ تھا وہ بتائیے ٹھیک ہے میڈم میڈم وہ تشدد اتنا برا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے پیپوں کے ساتھ ان لوگوں نے مارا ہے میری آنکھیں باندھی ہوئی تھی بالکل ہاتھ بھی باندھی ہوئے تھے بہت تشدد کیا اور بعد میں میرے دس پندرہ منٹ مارنے کے بعد میرے کپڑے لباس اتار دیا برہنہ کر دیا بعد میں میڈم اتنا مجھے مارا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا بعد میں ان لوگوں نے میرے موں میں مرچیں ڈالی ہیں آتھ باندھے ہوئے ہیں میرے ساتھ اجیکشن اُس جگہ پہ انجیکٹ کیا ان لوگوں نے آپ کے موں میں انجیکٹ کرتے رہے ہیں مرچیں جی مرچیں موں میں بھی اور غلط جگہ پہ بھی نازک اضاء پہ جسم کے جی جی نازک اضاء پہ بعد میں وہ میرے زخموں پر مرچیں بھی لگاتے تھیں پھر بھی میڈم ان لوگوں نے تقریبا مجھے تین چار بجے مارنا شروع کیا رات کو نو دس بجے مار کے چھوڑا ہے جان بچا کے کیسے نکلے میڈم بس ان لوگوں ہیں پہلے تو مجھے دو کروڑ بولا ہے بعد میں نیچی آئیں پچاس لاک پی آئیں پچاس لاک پی آئیں پچاس لاک پی آئیں بعد میں بولتے ہیں اس سے کام نہیں لینے کیا آپ ایک ٹیکسی ڈرائیور آپ کے پاس اتنا تھا یا وہ گاڑیاں آپ کی اپنی تھی گاڑیاں میری اپنی تھی چھیک ہے یعنی کہ لاکھوں مالیت کی گاڑیاں اور مجھے زیادہ مارتے تھے بولتے ہیں وہ اپنے ڈرائیور کو فکر ہیں تو گاڑیاں ہیدھر لے کے پھر انہوں نے وہاں سے آپ کو کہاں چھوڑا لا کے میڈم مجھے نہیں پتا کدھر چھوڑا ہے مجھے تیسریکوں ان لوگوں نے پھینکا ہے یہ میڈم مجھے کوئی نہیں پتا بعد میں مجھے پولس نے برامت کیا ہے یہ گاڑی تو میڈم یہ صاحب جانتے ہیں چلیں سب سے بڑی بات یہ کہ آج آپ زندہ سلامت ہیں اور اپنے فیملی کے بیچ میں ہیں جو سب سے بڑی بات اللہ کا کرم ہے اور وہ لوگ بھی کٹہرے میں اس وقت آلموسٹ کھڑے ہو چکے ہیں کیفرے کردار تک جلد پہنچ جائیں گے جو لوگ پکڑے گئے اس میں ایک ایسا شخص ہے جن کے ساتھ اس مغوی کا قریبی رشتہ ہے وہ قریبی رشتہ کیا ہے اور وہ تمام اس کھیل کا ماسٹر مائنڈ ہے جو اس سارے گینگ کے اندر لوگ شامل تھے جو تشدد کر رہے تھے ان میں سے پہلے کس کا کیا کردار رہا اور وہ کیا پہلے بھی کبھی چالان ہوا یا نہیں تمام ہوش ربا انکشافات ہم اپنے نازجن کو پرگرام میں دکھائیں گے اس کیس پر پولس فائننگز جاننے کے لئے ہمارے ساتھ ایسے جو صاحب موجود ہیں انہوں سے جانتے ہیں نوید ایسن صاحب بہت شکریہ میں جوائن کرنے کے لئے اپنی نویت کا منفرد اور ہینئس کرائم تھا ایک شخص کو صرف اغواہ نہیں کیا جاتا اس پر جو بہمانہ تشدد کیا جاتا ہے وہ یقین قابل مضمت ہے انسانی اصول ہے جو مجھے مدعی نے بتایا جو کچھ میں نے سنا کیا واقعی یہ سب سچ ہے اس کے ساتھ جس طرح سے مرچن لگا کر تشدد کیا جاتا رہا اس کو برہنہ کیا جاتا رہا اس کو روڈ سے مارا جاتا رہا پائپ سے مارا جاتا رہا کس کا کسور بھی نہیں آپ نے کیسے ٹریس کیا ڈگ آؤٹ کیسے کی چیزیں اور پھر ملزمان تک کیسے پانچے جی یہ دیکھیں سب سے پہلے تو جب ہمیں اطلاع آئی سوالے سے کہ ہمارے جو ریلیٹیو ہے اس کو اغواہ کر لیا گیا پانچ لاکھ طوان مانگا جا رہا ہے تو لانگ سٹوری چھوٹ جیسے کہ آپ نے بات کی تشدد والی جب یہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اسے باعفاظت بازیاب کروا لیا تو اس وقت سب سے پہلے اس کی حالت جو دیکھنے میں ہی پتا چل رہا تھا کہ اس کی حالت غیر ہے تو اس حوالے سے ہم نے فوری طور پہ جو ہے جب اس کے جائج صاحب کے سامنے اسے پیش کیا اس کے بیانات کروا ہے پھر اجازت لی اس کا میڈیکل کروانے کی تو ہم نے میڈیکل کروایا تو اس میں اس کے جسم کے اوپر کافی نشانات تشدد کے پائے گئے تھے جب وہ نشانات دیکھے ڈاکٹرز نے بھی تو انہیں اس کے پارڈنگ میڈیکل بھی ملا جب پھر اس کے بعد ہم نے جو اغواہ کر رہے ہیں ان کو گرفتار کیا تو ایک بڑے افسوس کے بعد یہ بھی ہے کہ تشدد تو وہ کر رہے تھے وہ بھی ایک بڑے افسوسناک بات ہے اس سے مزید افسوس کی بات یہ کہ ان کے موبائل میں اس کی ویڈیوز بھی موجود تھیں جو ایک ایٹ سیلف ایک بڑا بڑا قرائم ہے سائبر قرائم کے زمدرے میں آتا ہے جی بلکل ہم اسے جو ہے اپنی تفتیش کا حصہ بنایا ہم نے اور اسے بھی عدالت کے سامنے لے کے آئیں گے اس سب کو بھی تو اس ویڈیو میں دیکھا جا رہا تھا کہ کس طرح بے احماعہ طریقے سے اس کے اوپر تشدد کیا گیا اور اس کے ذریعے اسے مجبور کیا گیا کہ وہ خود اپنے موبائل سے اپنے نمبر سے خود کال کرے تاوان کے لیے اپنے گھر والوں کو جی اپنے بزنس پارٹنر کو بیسی کے لیے یہ بھی انہوں نے پوچھ لیا تھا کہ پیسے کہاں سے رہیں جو سکتے ہیں تو اس کے بزنس پارٹنر جو تھا اس کا سب سے سوٹیبل آپشن تھا تو پہلے تو ہم بھی حرام تھے کہ خود وہ فون کر رہا اپنے بزنس پارٹنر کو لیکن جب یہ ویڈیوز ہمارے سامنے آئیں تو پھر ہمیں وجہ سمجھ آئی اچھا ایک اور چیز اس پہ مجھے بتایا کہ نوید صاحب ایک چیز تو بڑی ہے نا کہ اغوا ہے تشدد ہے تاوان کے لیے اغوا کیا یہ بات سمجھ آ رہی ہے ایک حساس ادارے کو انوالف کرنا اور ڈیزگنیٹڈ پرسن ہونا پھر خود کو ظاہر کرنا اور سابقہ ریکارڈ یافتہ ہونا اور کئی بار مخلف حساس اداروں کے نام استعمال کرنا کیا یہ گروہ ہے پورا اور یہ کافی عرصے سے لوگوں کو نوٹ مار کر رہا ہے کیا ابھی تک فائنڈنگز ہے اب تک ہمارے سامنے یہ چیز آئی ہے کہ اس کے پہلے بھی دو واقعات اس طرح کے ہو چکے ہیں کہ حساس ادارے کا یہ آفیسر بنتا ہے ڈپٹی ڈریکٹر بنتا ہے ڈپٹی ڈریکٹر بھی بنایا ہے اور انسپیکٹر بھی بنایا ہے اور مختلف حساس اداروں کا ڈپٹی ڈریکٹر اس طرح بنتا ہے اس کیس میں بھی یہ جو اپنے آپ کو شو کر رہا تھا اسے ڈپٹی ڈریکٹر شو کر رہا تھا ہے اس کا مزید ہم انویسٹیگیشن چال رہی ہے اس میں جتنا مزید ڈگ اپ ہو سکا وہ ہم کریں گے لاشت میں مجھے صرف یہ بتائے گا کہ موگوی کو بازیاب کس جگہ سے کیا گیا ہے موگوی کی بازیابی اس حوالے سے یہ بہت اهم ہے لائف سیونگ کی بچانا بہت امپورنٹ تھا اس حوالے سے ہمیں یہ کال کی تھی جو شہباز ہے اس نے کال کی ہے کہ موگوی جو ہے اس نے ہمیں کھا ہے کہ مجھے خان کا ڈوگرا انٹرچنج پہ اتار کے چلے گئے ہیں ہم وہاں پہ گئے ہیں پولیس اس کے ساتھ گئی ہے وہاں پہ اسے ریکاور کی ہے اور وہ موجود تھا وہاں پہ تب تک کہ تاوان کی رقم لے کے وہاں سے بھاگ چو گئے تھے یہ ہمیں بعد میں جو شہباز اس نے انکشاف کیا کہ ہم نے اس کی جان کو دیکھا کہ اگر خطرہ ہے تو پیسوں کی کوئی بات نہیں وہ اگر ہماری قسمت میں تو آ جائیں گے تو اس نے تب انکشاف کیا کہ ہم انہیں پیسے دے چکے تھے تو ان کی سوچ اپنے لیے ان کے اپنے لحاظ سے ٹھیک سوچ لیکن ہیٹس آفٹو پولس دپارٹمنٹ جنہوں نے وہ پیسے بھی ریکاور کر لی اور موکوی کو اس کا امل سی بھی کروایا ٹائم لی تمام چیزیں جو ہیں وہ ریکاور کی وہ پیسے واپس دلوائے گئے اور سب سے بڑی بات ملزمان نے جن جن جگہوں پر یہ سارا قرنمہ سارا انجام دیا ان جگہوں کی نشاندہ ہی ہوگی ملزمان کی نشاندہ ہی ہوگی اور وہ جو ہیں وہ اس وقت دنیا کے سامنے بھی آ گئے ہیں بہت شکریہ نوید صاحب آپ نے ڈیٹیلز ہم سے شیئر کی تو تین پولس فائنڈنگ یقین ابھی بہت ساری چیزیں انوید کس کی نوید کو دیکھتے ہوئے ہم ریویل نہیں کرتے کیونکہ بہت سارے کیس حساس ہوتے ہیں ایسے حساسدار نام کیا تو بہت ساری چیزیں انڈر اوبزوریشن بھی ہیں تو وہ وقت کے ساتھ جو ہے یہ کلی کھلتی جائے گی آگے چلتے ہیں اور ملزم کی طرف بڑھتے ہیں جو ماسٹر مائنڈ ہے جو قزن ہے اس شخص کا مقوی کا اس کو کیا رہنجش تھی وہ کیا چاہتا تھا اور دبائی تک کنیکشن کیوں لے کے جانا چاہتا ہے جیسے کیسے جو آپ نے بتایا کہ صرف ڈیوائیڈ کر رہے ہیں اپنے اس کرائم کو اپنی غلطی کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں تاکہ پلی مل سکے تو اس کی زبان سے سنواتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اس ساری گتھی کول جانے کی کوشش کرتا ہے ناظرین میں تھانے میں موجود ہوں میرے ساتھ یہ وہ دو لوگ موجود ہیں جس میں ایک سارے پلان کا سو کالڈ ماسٹر مائنٹ یعنی کہ مغوی کا قزن جو بعد میں اس کی بربادی کا سبب بنا دوسرا وہ شخص جو حساس ادارے کا سب انسپیکٹر بنا اس میں حساس ادارے کا ڈیپٹی ڈیریکٹر بھی شامل ہے سو کالڈ جھوٹ موٹ کا جو کہ ہم آپ کو آگے چل کے دکھائیں گے کہ جو اگلا اس میں نوثر باز تھا اس نے کس طرح روپ دھاراواتا اور وہ لوگوں کو کیا کیا کہتا تھا پہلے ہم ان کی طرف بڑھتے ہیں ہاں بھئی کیا نام ہے تمہارا شہر روز امجد اور تمہارا محمد امجد تمہارے طرف ماباد میں آتی ہوں ہاں بھئی محمد امجد تمہیں کیا تکلیف تھی اپنے رشتہ دار سے جی تکلیف یہ تھی کہ میں نے نا بیجے لے کے دیئے ہوئے تھا کسی کو اونجا بولو بیجے لیے ہو تھے ان کے ٹک ٹک کروانے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے تو میں نے اپنے بہنوئی کو تم ٹرول ایجنٹ ہو نہیں ٹرول ایجنٹ نہیں ہے میرے جو جدر میری شادی ہے ان کے تین چار بندے تھے ان نے بولا تھا کہ تم لوگ دبائی میں کام کرتے تھے تو اگر بیجے ہے تو دے دو کہاں کے ازربائی جان کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ورک پارمیٹ کے ٹھیک ہے وہ بیجے کے لے لیے تھے لیکن ٹکٹوں کے لیے پیسے نہیں تھے وہ جو بندے کو پیسے دیئے تھے میں نے اپنے بہنوئی کو دبائی میں کام کی موزم کو میں نے بولا یار مجھے ادارے پیسے دے دو کچھ ہے میرے ایسے ایسے پیسے پس گئے ہیں تو ابھی ٹکٹوں کے لیے پیسے نہیں ہے بندے گھر میں بیٹھے ہیں اچھا پھر یعنی کہ تم پلان کر کے گئے تھے کہ وہاں پر اس کو کسی بھی حساس ادارے کو دے کے یا کسی بھی لوگوں کے ساتھ اس کو کو ڈان ڈپٹ کروا کے جوتیاں مروا کے سے پیسے لینے ایسے لینے اپنے قزن کو گھر کے تم لے کے گئے تھے بدنیتی سے مجھے یہ تھا کہ یہ اپ آئی اے والے ہیں مجھے یہ نہیں پتا تھا اوہ 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 اے میں تو اس پیجارے کا قصور ہی نہیں تھا نا تم نے اپنے کسی حساس ادارے میں بھی کوئی اپنکیشن دے نہیں تھی تو تم اس کو گھر کے ہی لے کے گئے تھے نا یہاں سے بدنیتی سے تو تم مجھے یہ بتاؤ ہمارے جتنے بھی حساس ادارے ہیں ہمارے دپارٹمنٹ صرف دھڑکی بازی لگاتے ہیں یونی فارم ہے یا سیوال ہے وہ ان کاموں کے لیے لگاتے ہیں تم جیسے نو سال بازوں کے لیے نہیں یہ گلتی ہوئی ہے تمہارے گئی پیسے پاس گئے تھے تو تم آئے ہوگے پولس کے پاس نہیں میں نہیں آئے میں نے یہ تھا کہ یہ اپ آئی والے ہیں اپ آئی والے پیسے نہیں آئے اپلیکیشن دیئے ہوگی تمہیں وہاں پہ بھی نہیں وہ تمہارا کیا کام بنتا تھا اس کو لے کے جانے کا اگر یہ گلتی ہوتا بھی صحیح تو بھئی کسی حساس دارے میں تم جا کر تمہارے ساتھ کوئی سائبر کرائم میں تمہارے ساتھ کوئی ہوا ہوتا یا کوئی بھی ایسی نویت کا تمہارے ساتھ کوئی جرم ہوا ہوتا جس جس کو ڈیل ایف آئی اینے یا کسی بھی حساس دارے نے کرنا تھا تو تم اپلیکیشن پورٹ کرتے وہاں پہ وہ اپنے طریقے سے سے گرفتار کرتے یہ کونسا طریقہ تھا تمہارے جنگل سمجھا ہے اس کو ساتھ والی سیڈ پہ بیٹھ گیا ہے لیاکت بھائی یہ سائی جو سوکسائی بن کے آیا ہے ٹھیک تو اس میں بولا کہ ایسے ایسے چلتے جاؤ آپ لوگ چلتے جاؤں اگے کچھے گرونڈ میں کھڑا کیے گاڑی ایک ان کے گاڑی آگے سے آئی ہے ایک بچھے سے آئی ہے دونوں گاڑیوں نے اتروایا لوگوں کو لیاکت بھائی کو مارنا شروع کر رہی ہے اصل میں اور مجھے مارنا شروع کر دیا نکل میں مجھے بولا کہ میری تمہیں آسان لائی ہے نا جو کھڑکا بند کرو آسان لائی ہے نا جو اس نے بولا کہ میری تمہارے پہنوی کے ساتھ بات ہو گئی ہے تم چپ کر جاؤ تم نے نہیں بولنا اگر تم بولو گے تو پھر مار کھاؤ گے بنا تمہیں جھوٹی مار ماریں گے یعنی کہ تمہیں ہم ڈراما کر رہے ہیں مارنے والا اصل مار اس لیاکت کو پڑھ رہی تھی کیوں پڑھ رہی تھی اس کو پڑھ رہی تھی اس کو بورے تھے کہ پیسے دو گاڑی جو ہے وہ لکھ کے دو اپنی اور اس کو پیپوں کے ساتھ جو پلنبین کے پیپ ہے اس کے ساتھ مارا جا رہا تھا پھڑوں کے ساتھ مارا جا رہا تھا اور اس کے موں میں مرچے ڈالی گئی اور تم دیکھ رہے تھے غازق عذاب مرچے لگائی تم دیکھ رہے تھے وہ تمہارا خونی رشتہ تھا میں نے ان کو منع کیا تھا کیا مانا کیا تھا وہاں پر اس ٹائم یہ میں کدھ تم نے جب دیکھا یہ سب ہو رہا ہے تم نے پولس کال کی میرے بیل بھی ان لوگوں نے بند کر لیا تھے ان کو پوچھ لیں اس ٹائم ان لوگوں نے بولا کہ بچے تم فنس گے تم نے تمہیں نہیں پتا ہمارا تم نے بہنوئی کو بھی کال لیا کہ اس وقت بائل ان لوگوں نے اسی ٹائم ہمارے شکل اور تم پہلے ہی سارا فلان کر کے بڑنیتی سے گئے اور تم مجھے کہہ رہا کہ فنس گیا تھا میرا بھی دو لاکھ رپیہ مانگا ہے ان لوگوں نے ان سے پوچھ رہے ہیں وہ پانچ لاکھ بھی لیا کرتا میں پہلے زیادہ کی دمانٹ کیے لیکن لوگوں نے بولا ہمارے پاس پیسے ہوتے ہم تمہارے باتاتے تمہارا کتنا مانگا ہوا درامے بازی میں درامے بازی میں میرا دو لاکھ رپیہ مانگا تھا یعنی کہ سب کچھ ڈائلوگز تمہیں مار پیٹ سب ایک فلان چل رہا تھا یہ پلاننگ تھی ساری پہلے سے اور تم اس کے ماسٹر مائنڈ پہ یہاں ایک شارٹ بریک لیں گے بریک کے بعد اس سو کارڈ حساس ادارے کے سب انسپیکٹر کی طرف آئیں گے جو خود کو بہروپیہ ہے لیکن سب انسپیکٹر زائر کرتا تھا اور پھر آپ کو اس سو کارڈ بہروپیے ڈیپٹی ڈیریکٹر سے بھی ملوائیں گے بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ کو وہ کزن وہ ماسٹر مائنڈ اس سارے پلان کا وہ کس طرح سے اس سارے پلان کو انجام دے رہا تھا وہ تمام گفتگو سنوائی اب ہیں اصل دو مرکزی کردار یہ وہ دو لوگ ہیں یہ اشخاص جس وقت سامنے موجود ہیں یہ حساس ادارے کے خود کو ایک بڑے نام نہاد آفیسر اور خود ایک صاحب سب انسپیکٹر اپنے آپ کو رینک ظاہر کرتے تھے اور لوگوں سے لوٹ مار کرتے تھے جبکہ میں اپنے سننے والوں کی نالج میں تھوڑا اضافہ یہ کر دوں گی جو دو لوگ موجود ہیں یہ صرف اسی پرچے میں یہاں گرفتار نہیں ہیں یہ صاحب کا ریکارڈ یافتا ہے اور مختلف ان پر پہلے بھی ایف آ آرز ہیں وہ اپنے زبان سے بتائیں گے پہلے ہم سب انسپیکٹر سے شروع کرتے ہیں پھر ہم سو کارڈ حساس ادارے کے ڈپٹی ڈیریکٹر صاحب جو بحروپی ہیں ان کی طرف آئیں گے ہاں بہی شیروز شیروز کیا زمداریاں تھی تمہاری بطور اپنے رینک کے ذرا بتاؤ مہم پہلے کوئی ذیمہواری نہیں تھی یہ جس دن وکوا ہوا ہے جس دن کا یہ سارا واقعہ ہے اسی دن سے بات میں آتے ہیں پہلے یہ بتاو تم کرتے کیا تھے مہم کام کے سنسلے کے لئے کیا تھا پہلے کیا کرتے تھے پہلے کیا کرتے تھے پہلے مارا کابل نیٹ ورکنگ کا کام ہے فیصلہ باد کابل نیٹ ورکنگ کرنے والا شخص یاکدام ایک حساس ادارے کا سب انسپیکٹر بن جاتے ہیں پہلے کیا جاتے ہو تو ان کے پاس اور کیسے تعلق بنتا ہے یہ موصوف سے سر مہم یہ گجرات میں ہمارے ڈیلیٹیو رہتے ہیں ان کے پاس میں گیا تھا فوتگی کے اوپر ادھر ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی ادھر انہوں نے کہا تھا میں ڈیپٹی ٹریکٹر نیب ہوں تو اس وجہ سے میرا اور ان کا نمبر ایکس چینج ہوا میں نے کہا کہ افسر بندے ہیں کہ ہمیں کوئی کام پڑ جائے گا مجھے پہلے نہیں اس چیز کا پتا تھا اس کے بعد جب ان کے ساتھ ایک ڈیٹھ سال پہلے کی بات ہے اس کے بعد ان کے ساتھ واتس اپ کے اوپر ہائی ہیلو ہوتی رہتی تھی تو کچھ دینوں سے کام بڑا خراب چل رہا تھا تو میں نے کہا ان سے بات کی میں نے کہا کہ چور صاحب کام کو سنسلاکار نہیں ہے کوئی کام کا سنسلاکار بنایں انہوں نے کہا کہ 15 Pix ролλہ bị ہے تو کوئی وہیں پینڈی Et وارد کی پینڈی تو میں نے کہہончی dictسی چلتا ٹھیک ہے کیونک cone Bruno کے ساتھ آپ کو پیچھے لینے ہیں ی پینڈی اور ساوتی اب تمights سے ڈیٹھ سے ڈیٹھ AMeriki کیوں کو بنانا آ커 کرد کریں جب میں نےquelсь ایک ڈیٹھ good فک جبوں نے جائے پاسui 16 lahar روز نے کوئی کچھ دیا ی شاہر سے محسanda ہر آخر نے ان کو کپڑے پہنو چھ jongا لے کا ہر آ را و كان آر ایک دیا ہے ہر آخر نے انگئے چاہیے پر رہ پارے گício ایج نمال wij کیتنا شخص بھی اب سادclass�� کہ تم بھی شکارتے چودری کا پہلا پھر تم اس کے ساتھ جڑ گے پھر کیا وہاں اس دن اس دن یہ ہوا کہ تم میں اشارے پر اتاروں گا تو میں گاڑی کا نمبر بتاؤں گا ان کے پاس جانا ہے ان کو لے کے نا میری گاڑی کے پیچھے آ جانا ہے ان کو میری گاڑی کا نی بتانا اس کے بعد ہی گاڑی میں بٹھایا گاڑی میں بٹھایا کہ اس کے آنکھوں پر پٹی باند مجھے کہتے کہ میں گاڑی پھر دیری پھر خود مجھے کہہ دے پاability میں جانا ہم�로ائے چنہوں جو ڈانچوں سے اب دائم ٹھےorySilنٹ میں مجھے کہ ہے تم ڈھوں پ ٹھے اس نے اپنے ہاں دق دقا بعدہ کو بڑھیں بڑھنے دیڈنیا اس نے اس کے لئے جس کس ہے vem کیوں کو اس کے لئے جب کس نے بیا ہے رکھتا اور ماہے نے امی بار کرتا ہے جلدے تھوڑ دسondersی وارد شخص نے آنازو 기زا بنوئے اگران کیوں اسے مرچے پر کے مرچے اور امیرے اور خود کیا کیوں جو واحد؟ اللہ ایک بندے کا کو کوئی نہیں ہے ہم ایک بندے اگرانا تم نے نے جو کیا تم نے کیا بائیں چاہیتا ہے میرے میں تم بناتا ہے بنا کنت ان لوگوں سے بلاس اعطا ہے انہوں نے اس کے لئے انسان کو اگر دیا تم ابھی نجانے اور کتنی بھوکت ہوگی یہ رسوائی ہے اگر اس کو سمجھو تو یہ کیامرا نہیں ہے یہ پچیس کروڑ سے زائد عوام ہے اور نیشنل انٹرنیشنل ہی تم لکھ مدنام اور تاہیاد یہ چیزیں سوشل میڈیا کی سینٹ رہتی ہیں تمہیں اندازہ نہیں ہے اس بات کا اپنے نسلوں کو کیا مو دکھاؤ گے ہاں بھئی چادری کیا رہتا تمہارا پوچھا بولو کس چیز کے احساس ادارے کے اس سے پہلے کس ادارے کے تھے پہلے اس سے پہلے کس ادارے کے تھے پہلے پرچا مو دل سے کے ساتھ ایسریں تھی کچھ کس تھی تمہارے پرچےوں اے پرچے ہیں کے اوپر کتنے پرچے ہیں آپ والے کچھ 302 ایک سامبڑے آل کا ہے اس میں بھری ہو گئی تہا تین بندے سایموت ہوگا تم بھری ہو گیا کہ تمہارا تھوڑا بات فالت کم ہوگا لیکن تم شامل پورے ہوگا مجھے یونی فارم پیننے والوں کو کرتے کیا تھے ویسے پہلے میں باہر رہا ہوں گی سعودی عرب سعودی عرب کے بعد آگے میں نے سپر سٹور میں کیا دیکھنے گا ہوں گی کارپی ارسا چلتا رہا ہوں لاہور میں اس کے بعد تمہیں یقتن یہ حساس اداروں کو بدنام کرنے کی کیسی سوجی میڈم میں شرم سار ہوں آج پکڑے کے بعد شرم سار اداروں سے بھی معافی جاتا ہوں اداروں کے ساتھ تم نے جو کیا وہ قانون نبڑ لے گا تمہرے ساتھ تم صرف بتاو کہ تم نے یہ پلان کیسے بنا تمہارا یہ دماغ میں سازش کیسے آئی کہ میں نے اپنے ملک کے ان اداروں کو بدنام کرنا ہے جن کی قربانیوں کا حال ایک پل نہیں دے سکتے دیشہ کچھ ہے کیا دیشہ کر رہے ہو تم جیسے لوگ ہیں جو اداروں پر دھبے لگاتے ہیں حالانکہ ہمارے ادارے بلکل شفاق طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں پر ایسے لوگ ہیں جو اداروں کا نام بدنام کرتے ہیں ہمارے ان شہدہ کا تمہیں نام بدنام کیا جو اداروں سے جڑے گئے ہیں آگے چلو نا ذرا مجھے بتاؤ تمہیں اداروں کا نام بدنام کرنے کا کیسے سوچا تم حافی چلتا ہوں اداروں کا نام بدنام کرنے کا کیسے سوچا میرا باس چلے نا میں آن کیمرہ یہ بات کہہ رہی ہوں کہ باہسیت پاکستانی اگر قانون مجھے اجازت دے تو تم نے جو میرے ملک کے اداروں کا نام بدنام کیا میں تمہیں چرہے میں کار مار دوں اس حق تک میرا دل کی اگر دوں پوچھو تو میں تمہیں تبھی معافی نہ دوں لیکن میرے ہاتھ قانون کی وجہ سے بندے میں میں ایک صحافی ہوں میری کچھ لیمیٹیشنز ہیں باس یہ تھی انسان میری کچھ لیمیٹیشنز ہیں میں جج نہیں ہوں اس لیے شاید یہاں پر میں وہ کر نہیں پا رہی جو میرا دل کر رہا تم نے صرف ہمارے ملک کے حساس ادارے ایف آئی اے یا نیب نہیں اس نے ہمارے ملک کے وہ حساس ادارے جو ہماری ایجنسز ہیں جو اب ہمارے ملک کی خاتل ہمارے سکون کی خاتل ہمارے چین کی خاتل اپنی نینے اپنی زندگیاں سب کچھ ہم پر قربان کرنے کو تیار ہوتی ہیں اس شخص نے ان کا بھی نام بدنام کیا اس نے اپنے آپ کو سوکارڈ ایجنسز کے ساتھ بھی لنک کیا اور کئی لوگوں کو لوٹا مافی ہے اس کیس میں تم کس طرح سے اس سارا پلان آؤٹ کر رہے تھے تمہیں کس کی کال آئی تم نے پھر کیسے کیا اپنے زبان کے ساری کہانی سناو میرا دوست ہے معظم سوڑی اپنا دبئی تو کچھ دن پہلے بیچ دن پہلے آیا وہ تھا پاکستان ملے اچھلا کہ واپس جاہاں مردم وہ بھی نو سربازی کرتا ہے وہ در کنسکشن کے کام کرتا ہے تو مجھے کہتا آپ کا تعلق بازہ ہے میرے پیسے ہی میرے پیسے ہی میرے پیسے ہی میرے پیسے ہی تو وہ لے دے تو میں کسی کو گہتا ہوں دوست یا کسی کو اپنے پیسے ہی میرے پیسے ہی دو چاہ رہے ہیں دوست تمہارے دوست کیسے بن گئی تو پوچھ رہی ہوں تو میڈم بارل کریانی کی دکان چلانے والا شاک سن پی ای امینے کے سار یاری دوستی میں کیسے آگیا میں نے بس بانا کیا ہے نوسر بازی سینرڈ کی کنٹین چلاتے تھے تو میڈم میں نے بانا کیا ہے تو وہ میرے پاس کتا جی کہ اس کو ٹھا لے میک ہے میں نے نہیں ٹھا سکتا اس نے پھر اپنے سالے کو فون کیے کتا جیتیم ہے تو اس کے پیسے پیسے ٹاریس لاکھ پر پیسے گیا ہے تو اس سلسلے میں یہ میں کتا جی میرے پیسے گیا ہے کتا جی آپ کے پاس لے آتے ہیں شاید دراتم کار پر اپنے پیسے جیلی نام لے کے پیسے لےدی مہتنے پیسے لےんだ Bein آپ نے پیسے لےائی اس کام کرنے کا پانچ لاکھ پر پیسے لے پانچ لاکھ پر پیسے لے آگیا پرے پانچ لاکھ پرنے پرسے لے گایا پر اس پر ہوجاتھ اچھا چیے کتنا دیے دو لاکھ پرہ تین تمہارے پاس تھا ٹизнес روزی ریج کو دیکھتا ہے گاڑی گاڑی ریج کے حتیرنٹ پر اچھا کونسی گاڑی لیتے ہیں صحی DRAMAT جیرے لیے جو تمہیں عائلت کر جائے جو تمئن سمجھنا اس کا ح Mod上 تپریہا ہے من العمود مجھے اگر اس سے پانسی جائے دے مجھے گئے اگر اس میں پانسی سے بہتر سزا ملنی چاہیے میں نے کہا کیا قلت ہے رضا ہوں نے زبان سے سنا میں نے اس سے مارا بھی ہے اور مرچیں لگائیں کهن نازک ازاہ پہ بھی لگائیں کس طرح نازک ازاہ پہ تشدد کر رہے ہیں وہ پوری کہانی سنا مجھے پانچ ساتھ مرچیں وہ انجیکشنس کیسے انجیکشن نہیں اسے مہنے پہلے ہیں لگائیں اور انجیکشنس بھی دیتے رہے ہیں نہیں مجھے انجیکشنس کی دراؤا دیا تب ہی اس کی مل سی میں آگیا ہے سب کچھ وہ تمہارا دراؤا تا جو اس کی میڈیکل رپورٹ میں آیا ہے مجھے بواکوف سمجھا گا مجھے یا یہ دیکھ رہے ہیں والوں کو یا انڈاکٹروں کو جنہوں نے میڈیکل کیا اس کا انجیکشنس کی ہے انجیکشنس کی ہے مرچیں نازو کزامی انجیکشنس کی ہے تو زبان سے بتاو کیا کیا بتاو انجیکشن بھی دیا تھا کس چیز کا مرچوں اب یاد آگیا سب کچھ کترے جو اس کو پلاتے رہے جس سے اس کو پیاس لگتے رہے وہ پانی مانگتا رہے تڑپتا رہے وہ کون سے کترے کترے یہ مرچوں کون سے مرچوں اس سے اس کو پیاس لگتی تھی پیاس میں پانی دیا پانی دس میں پانی دیا تمہیں جو کچھ کیا ہے تمام چیزیں میڈیکل رپورٹ میں سامنے ہیں ابھی بہت ساری چیزوں کا فرینزک بھی ہو رہا ہے اور دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتی ہے تم پچھتاؤ گے کہ تم نے ہمارے ملک کو بدنام کرنے کی جو سازش کی ہے تم صرف اس کیس میں اس موگوی کے گونے گار نہیں ہو تم ہر اس پاکستانی کے گونے گار ہو جس کے لیے یہ حساس ادارے کام کرتے ہیں اور تمہیں جینے کا حق نہیں ہے میں اعلیٰ ادلیہ سے اور بابی اختیار سے اپیل کروں گی کہ اس کو سزائے موت دے دی جائے اور اس کے ساتھ کام کرنے والے جتنے اور اس کے قارندے ہیں انہیں بھی ڈونڈ کر ان کو جینے کا حق نہ دیا جائے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ایسے اداروں پر جو دن رات ہمارے لئے اپنی جانے قربان کرتے ہیں یہ ان لوگوں کو رسوا کرتے ہیں ان لوگوں پر الزامات آئت کرتے ہیں ان کا نام بدرام کرتے ہیں جس وقت میرے سینے میں جو آگ بھڑک رہی ہے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی کاش میرے پاس کوئی اختیار ہوتا تو ناظرین جس وقت سامنے دیکھ لیتے ہیں کیونکہ مجھے اپنی ادلیہ پر پورا یقین ہے کہ وہ اسے ضرور سزا دیں گے اس کے ساتھ ہی مجھے نیلہ زکاہ کو اجازت دیجئے پھر حاضر ہوں گے اللہ نے کے بعد